اسلام علیکم ناظرین میں ہوریدہ اپنے شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت سری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بن رہی ہے تین بڑی مزیدار سی ریسپی ایک ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل چکن پلاو بن رہا ہے بڑا مزیدار سا اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں ایک پراتھا رول بنے کا جو ہم آپس مونسلوہ ہے اس کی ریسپی سے بنائیں گے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے ایک بہت ہی مزیدار سا یہاں پر ہمارے پاس ہے جو میں سمجھتی ہے سب کی بہت زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے اور یہ فائدہ من بھی بہت ہی ہے مچھلی جی ہاں فرائٹ فش بنائیں گے یہ تین ریسپیز ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تینوں جو ریسپیز ہیں بڑی جھٹپٹ اور مزیدار والی ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ جو ریسپی ہے ہم ایسا کریں گے پہلے پلاو کی طرف چلیں گے اس کی عذاب کو بتائیں گے اس کیلئے کیا کی چیزیں ہمیں چاہیے اور کیا چیزیں نہیں چاہیے اس کیلئے سب سے پہلے ہمیں ابلے چاول آدھا کلو چاہیے چکن آدھا کلو چاہیے مطر آدھا کلو مطر ایک کپ آلو آدھا کلو اور دو تیماتر چاہیے گا جردا دو ادھا ہری مرچ چائدت ہے اس کے ساتھ چاہیے ہمیں مکھن چاہیے پچاس گرام کا جتنا کالی مرچچ ایک چاہیے کا چمچ زیرا ایک چاہے کا چمچ نمک چاہیے کا چمچ آئل چار کھانے کے چمچ اور کشمچ چاہیے تکریباً آپ لے لیجے گا دوکھانے کے چمچ یا حظرورت کیشمچ لے Chern big moon ہے اجزہ جو ہم بنائیں گے آج مزے دار ساپ مرغی اور سبزی کا پلاو ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ جس طرح سے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ فرائی ڈے سے ہم چل رہے ہیں ایک ہماری ایک روٹین چل رہی ہے ویڈ لوس ٹی کی طرف ٹھیک ہے ویڈ لوس ٹی کی طرف چل رہی ہے جو میں چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی ویڈ کم کریں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں پیتی تو ہوں ریگلر نہیں کبھی پیا کبھی نہیں لیکن اب میں نے بھی سٹارٹ کر لی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سٹارٹ کر لیں اور یہی گرین ٹی جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں روزز آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہوں کہ ہر تیسرے بندے کو یہی ٹنچن لگی بھی ہے کہ کس طرح سے ہم ویڈ کم کریں کوئی کیٹو ڈائٹ کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آپ روٹین کا اپنا کھانا کا ہے اور آپ گرین ٹی کو اپنی مطلب یہ ڈائٹ ٹی اپنی ریگولر بنا لیں تو اس کے لیے دوبارہ سے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ریپیٹ کریں ریپیٹ کریں ریپیٹ کریں ریپیٹ کریں حالانکہ ڈیلی ہوتا ہے دیکھ لیجئے کہ یہ لیمن گراس ہے ہمارے پاس یہ لیمن گراس ہے یہ آپ کو مل جاتا ہے چائے کی پتی جان لیتے ہیں اس سٹور سے آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر میرے پاس سنا مکی کے پتے ہیں بلکل املی کے پتےوں کی طرح ہوتے ہیں سنا مکی کے پتے ساتھ میں اس میں گرین ٹی ہے اس کے اجوائن ہے سوف ہے زیرہ ہے اور ساتھ میں اس میں دارچینی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اجزہ جو ہیں اس کے اندر شامل کر کے میں نے میکس کر کے رکھے تو اب ہم کیا کریں گے آج آپ کو دوبارہ سے پتائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی سٹارٹ کریں اس کو بھنائیں پیے اور ویٹ کو کم کریں ٹھیک ہے تو اب ایسا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف سیٹ کی طرف اور کچن کی طرف اور آج کی مزیدار سی ریسپی جو آپ لوگ کے ساتھ باکی شیئر کریں اور کھانا بھی کھائیں بھئی پیٹ بھر کے کھانے کو بالکل آپنا چھوڑیں کھانے کے ساتھ اپنے ویٹ کو بھی کنٹرول کریں یہ بھی ضرور کرنا چاہیے زیرہ جب آپ سمارٹ لگو گے اچھے کپڑے پہنو گے آپ خود کو بھی اچھا لگے گا اور بہت ساری چیزوں بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے تو بس میں ابھی سٹارٹ کر رہی ہوں گرین ٹی جلدی سے آپ نے پیپر پینل لے لینا اور اس کو آپ نے نوٹ کرنا اور اس کو بھنانا ہے پانی یہاں پہ رکھتی ہے میں نے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کی فرمائش پر بہت زیادہ اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے آپ لوگ جو بہت زیادہ فرمائشیں کرے ہیں ڈیلی کا ہی آپ لوگ بھوڑ رہے ہوتے ہیں کہ دوپارہ سے ریپیٹ کریں ظاہرہ کوئی فرینڈ سے ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی کہ ریدہ نے آج یہ بتایا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر ہم نے کیا کیا پانی رکھا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بہت سارے اور جیسے ہمارے کچن سے چیزیں ملیں گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے اکثر بریانی میں ڈالتے ہیں بادیان کے پھول ٹھیک ہے بادیان کے پھول حلدی ادرک لیمن اس سے بھی بنتی ہے بڑی مزیدار بھی بنتی ہے اور یہ ڈیفرنس طرح کی میں تین چار آپ لوگوں کو جو یہ اس طرح کی ویٹ لوس کی جوٹی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اگر یہ پسند نہیں ہے تو دوسری پی لیں وہ پسند نہیں ہے تو آپ دوسری پی لیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر پانی جو ہے اُبل رہا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر میں یہ والی پوری مکس والی جس میں ساری چیزیں ہیں جس میں دارچینی بھی آئے ساتھ میں زیرا بھی آئے اور ساتھ میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سنا مکی کے پتے اور اس کے لیمن گراز وغیرہ یہ سارے بس یہ بھی پک رہا ہے یہاں پر اور اس کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں تو پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ تو پک رہا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو آج کی رسپیز ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا مزیدار سا ہم بنا رہے ہیں یہاں پر چکل اور سبزی کا پلاو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بس ایک سے دو بالائیں گے تو اس کو میں کپ میں ڈال دیتی میرے پاس یہاں کپ یہاں رکھا ہے اچھا جی ہمارے پاس یہ چکن ہے ٹھیک ہے یہ چکن میں نے لیا ہے اس طرح کا آپ بولنس چکن بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً آدھا کلو چکن لیا ہے یہ ہم کیا کریں گے بٹر کے اندر ڈال کر اس کو ہم ذرا سا وہ پکا لیں گے تاکہ گھلا لیں گے یہاں پر یہ ہو رہا ہے گرین ٹی ہماری میری تیار ہوگی ہے اوبل گئی ہے اس کو میں کپ میں ڈال دوں گی اور اسی پتوں کے ساتھ سب چیزوں کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے یہاں پر رکھا ہے میں اس کو لے آتی ہوں یہاں پر چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ بہت ڈاگ بھی ایسی کڑوی بھی نہیں ہوتی کہ آپ سے پینا چاہے بہت ہی لائٹ سی زبردست یہ ہرپ ٹی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لی جائے گا بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر پینا ہے ساتھ ساتھ میں اور یہاں پر سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم ریسی بھی اپنی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ چکن کے ساتھ ہم مکھن ٹھیک ہے یہ میں نے لیا ہے ہڈی بلا ٹھیک ہے اس میں جائے گی کالی میراج یہ میرے پاس ہے کالی میراج ڈال دیتے ہیں ساتھ میں آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک نمک زیرا چکن اور پانی ٹھیک ہے بس اس کو تھوڑا پکانا ہے تاکہ گلے اور اس کی یخنی بھی ہمیں جائے یہ دیکھیں کتی آسان رسیپ یہ ہے لیکن یہ بڑے مزے کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کتے آسان طریقے سے ہم نے ساری چیزیں اس کے اندر ڈالی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہ پکے گا اس کے اندر یخنی رہ جائے گی تقریبا ایک سے دو کپ یخنی رہ جائے گی ویسے تو اس میں تھوڑا سا میں اور بھی پانی ڈال دیتا تاکہ یہ گلے تھوڑا اور چکن ابھی میں نے تازہ لیا تو وہ فریش جو ہے نظر آ رہا تھا آپ جب بھی چکن لے آپ کوشش کریں کہ ان سے کٹوا لیا کریں سامنے کٹوا کے لیا کریں اچھا چی آپ میرے پاس جو سبزیاں ہیں جس میں میرے پاس گاجر ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پر آلو ہے اور ساتھ میں یہاں پر مطر ہے ان کو ہم الگ سے فرائی کر لیں گے فرائی کر کے ان کو الگ سے رکھ لیں گے تاکہ یہ جو ہے ہم اس کو باقی جو چیزیں ابھی میں نے اس میں اور بھی چیزیں ڈالی ہیں لیکن ابھی صرف چکن اس لیے پہلے ڈال ہے اور اچھی طرح سے پک جائے گا گل جائے گا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر باقی کے رائس ہے رائس میں نے بوائل کر کے رکھے میں تو وہ بھی ہے اچھا جی جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک گلاس پانی بھی پینا ہے بغیر فریج کے بغیر ٹھنڈا پانی آپ نے ایک گلاس میں نے کچھ پی لیا کچھ میں بھی بریک میں پیوں گی ایک گلاس پانی آپ پیئیں ضرور پیئیں روز کی روٹین بنا لیں اور ایک کپ آپ نے گرین ٹی کا پینا ہے دن میں دو کپ پی ہیں تین کپی جتنے بھی آپ پینا چاہیں اور پی سکتے ہیں اچھا جی چلی جی اس کو ہم کرتے ہیں تھوڑا سا سلو اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں بریک پہ جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں جلتی سے اپنا کچھن میں جائیں اور چیزیں جو آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس لیمن گراس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس یہاں پر سنا مکی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گرین ٹی تو ہے ایک دو اس میں بادیان کی پھول ڈال دیں تھوڑا سا ادرک ڈال دیں زیرہ ڈال دیں اور ایک چھٹکی حلدی ڈال کر اس کو آپ پکا کر پی لیں لیکن اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا زیرہ بھی زیرہ جو ہے وہ بھی ویٹ کو کم کرتا ہے تب جلتی سے آپ بھی جا کر گرین ٹی پی ہیں اور ہرپ ٹی پی ہیں جو ویٹ لوس کی ٹی پی ہیں اور میں بھی یہاں پر پیتی ہوں اور جب تک ہم لیں گے ایک چھوڑا سا بڑا ایک جی تو ویلکم بیک بڑا ایک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہم بنا رہے ہیں مزیدار سا پلاو بن رہا ہے جس میں سبزی بھی ہے اس کے ساتھ چکن بھی ہے اس طرح سے ہم بنا رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے لیا تھا پانی اس کے اندر میں نے زیرا ڈالا کالی میں نے ڈالی نمک ڈالا تھوڑا سا مکھن ڈالا اور چکن ڈال کر اس کو میں نے بوائل کرنے لگ لی تاکہ اچھی طرح سے گل جائے اچھی طرح سے اُبل جائے اور اس کی تھوڑی سی جخنی بھی ہم نے بچا کے رکھنی ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے لیں گے آئل تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ آئل لے لی جائے گا اس کے اندر ہم ڈالیں گے آلو سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا مکھن بھی میں پاس بچا ہوا تھا یہ مکھن اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بٹر بھی ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے یہ میں آلو ڈال دوں گی جس کو میں نے اس طرح سے ٹکڑوں میں کٹ کے رکھ لیا اور تھوڑا سا پانی میں رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ یہ کالے نہ پڑے یہ آلو کو آپ نے اچھی طرح سے پہلے دھوئے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے اس کو تھوڑی در کے لیے میں کور کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا گل جائے پھر ہم باقی کی سبزیاں بھی اس میں ڈالیں گے ٹیماتر وغیرہ یہ سب چیزیں ڈالیں گی تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر چولا میں نے جلا دیا یہ چھوٹا آلو تھا اس کو میں اور ٹکڑوں میں کر لیتی ہوں اور چکن کو ہلکی آگ پہ رکھیں گے خوب چکن اچھی طرح سے گھلا ہوگا تو تب ہی اس کا مطلب ایک یخنی نکلے گی یہ آلو کی یہ ٹکڑ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سہیے یہ تھوڑا سا اس کو میں بھی ڈھکتی ہوں جب تک یہ یہاں پر آلو فرائی بھی ہوں گے اور گل بھی جائیں گے آپ ہوتا یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں آلو ہم نے یہاں پر رکھ دیئے اور یہاں پر میں ٹماتر ہری مرچے اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالنی ہے اس کو میں کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ساری چیزوں کو تماتر تھوڑے موٹے موٹے ہی کٹیے گا تاکہ وہ ٹکڑے اس کے جو ہے نا وہ نظر اس میں آئے اچھا جی اس کے بعد یہاں پر ہمیں باقی چیزیں بھی چاہیے ہیں آہ کشمش ہے یہ اوپر سے ڈالیں گے اس کا بڑا مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے سپسے پہلے آلو کو اس میں ڈالا ہے گاجر کو اس طرح سے ہم سلائس میں کٹ کر لیں گے گول 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 ساری اچھی رہیں گے اس میں اور آج کل گاجر خیروس اچھی آئی چکی ہے لیکن وہ گاجر حلوے والی نہیں آئی جو حلوے والی ہوتی لگا جی وہ نہیں آئی چلے یہ گاجر کو میں نے ٹکڑوں میں کٹ لیا اچھا اس کے اندر اگر آپ کو سبزی ڈالنا چاہے وہ بھی ڈال سکتے جیسے ہی میرے پاس بندے بھی رکھئے تو اگر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے چلیں جی کیکشاں سے بات کرتے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں رداد میں بلکل ٹھیک مزے میں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں اور بس جلس جانی کیا ہے میں نے آپ کو آپ کے اصولی ریسٹی کے نسمان جائے کیا بنا رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار سا سبزی اور چکن کا پلاو بن رہا ہے پراتھا رول بن رہا ہے اور فرائیڈ فیش بن رہی ہے بس ہم لوگ بچپن تھی یہ چیز ہم لوگ بہت شورت سے کھاتے تھے آج ہم لوگ ٹائنیز پلاو کے طور سے کھاتے تھے آج ہا چلیں اب آپ مجھے بتائیں آج کی مطلب کوئی فرمائش ہے یہ فرمائش ہے اگر آپ بنا سکھیں جی بولے ایک طرح سے وہ کوکٹوں کی طرح بنتے ہیں جسے کوکٹے بناتے ہیں لیکن وہ پالک اور تہلیے کی تہلیے پاوتینے کے بناتے ہیں اس میں سارے مسالے ورہا بناتے ہیں مطلب کوفتے ہوتے ہیں بالز بنے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے پالک اور پودی ایک کلو جو ہے آپ پاوتینہ لیکن ساف کر لیں اس کے پاس جو ہے پھر دیکھن اس میں اتنا میس کریں کہ وہ آٹھے کی طرح پھلتے ہیں اوکے کوفتے بن جاتے ہیں بالز ٹائپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیز میں بناتے ہیں چیز میں چیز میں بناتے ہیں لیکن جیس کے بعد پھر دیکھنے سپرائے کرتے ہیں پھر دیکھنے میں بناتے ہیں اچھا چلے مجھے پتے ہیں اچھا چلے مجھے پتے ہیں مجھے پتے ہیں مجھے پتے ہیں کہ کی ریسٹی ہے کون سی جگہ کی کس کی ریسٹی ہے رضیشہ یہ نا اندروگ شن بہت چاہی جاتے ہیں ہم لوگ سہی پہوکے دیں لیکن میںкі کہا آپ سے پھون سے بہت اچھتی ہے اگر آپ نے اپنا نمبر دے تھی کہ میں آپ سے رسیپی پوچھوں گی پھر میں بناوں گی بہت شکریہ بہت شکریہ چلے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا تینکیو سو مچ اگر آپ کی اپنی مزیدار والی رسیپی اچھی رسیپی ہے تو ضرور آپ مجھ سے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سن رہے ہوں گی ان کو بھی بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی اس لیے کہ اس میں آپ نے جو کھا کہ ایک کھدینے کے کھوکو اچھے یہاں پر میں نے آلو سب سے پہلے رکھیں تاکہ آلو تھوڑا سا فرائی ہو جائے یہ دکھلی پیٹا آلو کو میں نے اس میں رکھا اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہاں پر ہے میرے پاس مطر ہے یہ میں ڈال دیتیوں مطر کے ساتھ اس میں سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں رائس آدھا گلور لیکن کافی ساری سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کے بعد اس میں بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا زیرا سبزیوں میں ساتھ میں کالی میرچ ہے میرے پاس پسیوی سابتیو میں نے ڈال دی ہے ساتھ میں اس میں ڈالیں گے نمک ہلکا سا مسکو فرائی کریں گے یہاں پر ہے میرے پاس ہری میرچ گاجر یہ میں اس میں شامل کروں گی ٹھیک ہے ہری میرچے اور گاجر اور ساتھ میں ٹیماتر یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جب تک چکن ہمارا تھوڑا سا گل جائے گا پھر ہم اس کو دم پر رکھیں گے بہت مزیدار ہوتا ہے زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا ہے لائٹ سا ہوتا ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے اور مکھن کے ساتھ تو آپ کو بتا ہے مکھن کا تو تیز کی الگ ہی ہو جاتا ہے زبردست قسم کا ہو جاتا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے فرائی کیا یہاں پر ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو آپ کے سامنے چکن کو اور میں نے اس کو جو یخنی تھی اور اس میں ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں اس میں کالی مریت تھی زیرہ تھا نمک تھا اب یہ چلا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو کرتے ہم ایک سچی طرح سے اس طرح سے اس کے اوپر جائیں گے رائیس اور اس کو میں رکھتا ہوں دم پر یہ چاول ہے میرے پاس یہ چاول اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اُبلے ہوئے بس آپ نے اس کو اس طرح سے بعد میں ہم مکس کریں گے ابھی نہیں کریں گے رائیس ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر میں ڈالوں گے پانی تھوڑا سا پانی ڈال دے رائیس ڈالنے کے لئے بس اس کو بھی میں کور کر کر دوں گی اسی کے اندر یہ بڑا اچھا سا جو چکن وغیرہ سبزیاں اور مزید گلیں گی اور اچھی طرح سے گل جائیں گی ساری چیزوں کا اس میں آ جائے گا زائی کا مزیدار سا فلیور اس کو کور کرتی ہو ٹھیک ہے اس کو بس کور کر کر رکھتی جب تک یہ اچھی طرح سے دم آتا ہے تو کشمش تھوڑی سے اوپر ڈال دے گے تھوڑی ہم جب گارنشن کے لئے اوپر سے ڈالیں گے یہ کشمش ٹھیک ہے اس کو ڈھگیتے ہیں اب ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑے ایک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آئے ہیں اب سٹارٹ کریں گے ہم مزیدار سی پرائیڈ پیش ٹھیک ہے اس کیلئی کیا ہے کہ یہاں پر میں پہلے اجزاب کو بتاتی ہوں یہاں پر ہمارا جو سبزی مرخ پلاو ہے وہ تو دم پہ رکھا ہے اچھی طرح سے وہ دم آ جائے گا ساری چیزیں میکس ہوں گی پھر میں کیا کروں گی اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی ٹھیک ہے میکس اس طرح سے ہوں گی زائرہ ہماری سبزی ہیں اور اس کی ساتھ چکن ہے تو وہ جب پکے گا تو دونوں کا ایک بڑا اچھا سا ایک ٹیسٹ ایک زائقہ آ جائے گا تو پھر ہم اس کو دم نکالیں گے میکس کر لیں گے اچھا جی یہاں پر ہم بنا رہے ہیں جو مزیدار سی فش بن رہی ہے فرائد فش اس کے لئے ہمیں بونلس فش چاہیے آدھا کلو ادرک لسن ایک کھانے کا چمچ نمک آدھی چاہے کا چمچ کالی میرے چاہے کا چمچ سرکا ایک کھانے کا چمچ جو فش پہ ہم لگانا ہے اس کا بیٹر بنانے کے لئے دو ادت انڈے ادھا کپ دودھ اجوائن آدھی چاہے کا چمچ کٹا زیرا آدھی چاہے کا چمچ نمک آدھی چاہے کا چمچ میدہ آدھا کا کان فرار دو کھانے کی چمچ اور ہزبے زورت ہمیں چاہیے آئل جو فرائی کرنے کے لئے تو یہاں پر صرف نمک تھوڑا سا لگا لیا تھا پہلے سے اس کے اندر جائے گی کالی میرے چ کالی میرے چ سرکا سرکے کے ساتھ یہاں پر ہے میرے پاس آدھا کلاسن کا پیس اس کو پہلے میں اچھی طرح سے مکس کر لے تو یہ کم سے کم آدھا کھنٹہ پہلے آپ لگا لیجے گا تو زیادہ اچھا ہے آپ کی فیش چوہے نا بڑی مزیدار سی بنے گی اس کو میں نے یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لینا اور نمک اس میں پہلے سے لگا دیا تھا اس لیے میں نمک ابھی نہیں لگا رہی ہوں ویسے بھی مچھلی جب بھی لے کے تو نمک اس میں ضرور لگا کے رکھا کریں تاکہ اس کے اندر اور کچھ ہو جاتا ہی نہ ہو لیکن اس کا نمک کا جو ہے وہ ٹیسٹ اس میں آ جاتا ہے یہ مچھلی کو ہم نے یہاں پر مرینیٹ کیا اب اس کا بیٹر بنائیں گے ہم یہاں پر جو میرے پاس چیزیں رکھی ہیں اس کو مکس کر کے پھر اس کے اندر دپ کر کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے آپ چاہیں تو بے شک اس کے اندر ہی سب چیزیں لگا بھی سکتے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تھوڑی سی اس میں ڈالوں کی کالی میرچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس اجوائیں زیرا نمک یہ جو بیٹر بنا رہے ہیں نمک کے ساتھ کون فلار کون فلار کے ساتھ یہاں پر میدہ ٹھیک ہے اس کے بعد دو عدت انڈے یہ میرے پاس دودھ ہے ابھی میں نہیں ڈالی پہلے میں انڈے ایک ایک توڑ کے ڈالوں کی کہیں خراب نہ ہو آج کل تھوڑا سا موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا تو اس میں پتا بھی نہیں چلتا خراب بھی نکلتا یہ سہیے صرف اس کی زردی ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بھی یہ دیکھیں یہ دو عدت انڈے ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو کریں گے مکس اب دودھ ہز بھی زورت اس میں دودھ چلا جائے گا ٹھیک ہے اجوائن زیرہ اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو کرتے ہیں مکس اس طرح سے اب اس میں جائے گا دودھ اچھی طرح سے یہ بڑی کرسپی اور مزیدار بہنگی صرف آپ نے ہی کیا کرنا ہے جس ٹیم پہ آپ اس کو کر رہے ہو فرائی اسی ٹیم پہ آپ نے اس کو ساری چیزوں کو مکس کی جئے گا اور اسی ٹیم پہ آپ نے اس کو فرائی کر لینا تاکہ صرف مسالہ پہلے لگا کریں گے اس کے درے تاکہ کرسپی رہے ورنہ آپ کو تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ جلیں جیس کو یہاں پہ رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ آپ کو نظر ہے سوبیا سے بات کرتے ہیں سالکورٹ سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم واریکم اسلام جدہ بجی کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ بتا آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو عزائی کا شکل میں بھی ٹھیک آپ سے کافی دیر بعد میری بات ہو رہی ہے میں دروشی پڑھیں میری آپ سے بات ہو رہی ہے کافی ٹائم بات کال ملی ہے یا پہلے کی تھی آپ نے میرے سے بات میں تعلق کیے ایک جدہ بات کال مجھے اب بتائیں جلدی سے کیا فرمائش کریں گی کیا آپ کی کوئی فرمائش ہے دہی بڑے رمضان کی ریسپی چلیں بالکل سکھا دیں گے بالکل سکھا دیں گے اور کچھ اور میں نے آپ کی بہت ساری ریسپی ٹوائز کی ہیں بہت ہی مزے کی بن لی ہے چلیں بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھیں پلاو کتنا زبردست بنا اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے سبزیوں کی اور اس کی یہ بھی ضرور پرائی کروں گی چلیں آپ کی فرمائش پہ دیں گے بہت شکریہ چلیں تینکیو جی تینکیو سو مجھ اچھا جی میں نے کہا اس کو بھی میکس کر لوں یہاں پر اس کو رائس کو تھوڑا سا اس کو ہلکا کریں گے ہلکا رکھیں گے تاکہ یہ آرام سے دم آتے رہیں اچھا جی یہاں پر ہمارا جو آئل ہے وہ ہم نے رکھتیا ہے آئل یہاں پر گرم ہو رہا ہے رائس ہم نے بوائل کی ورسکے ڈالے تھے وہ بھی دم پہ آرہے ہیں ساتھ ساتھ میں سبزیاں جو ہیں وہ بھی گل چکی ہیں بڑی اچھے سے تو یہ دیکھیں یہ بیٹری اس کا ریڈی ہو گیا اس طرح سے اب آپ ایک ایک کو ڈپ کر کے نکال لیں چاہے آپ اس کو اس طرح سے سارا میکس کر لیں دونوں ہی طریقے زیادہ بہتر ہے اب اس کو میں میکس کرتی ہوں اور پھر ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے اور فرائی کر لیں گے یہ دیکھ لیجئے گا سارا مسالہ لگا فش ہے اس کے بعد اس کا بیٹر ہے اور بیٹر کے اندر ابھی فش کو ڈال دیا اب ہم اس کو فرائی کریں گے ایک ایک پیس کو آپ لیتے جائے گا اس کو فرائی کرتے جائے گا بہت مزے کی بڑی زبردست یہ فش ہو بنتی ہے بس آئل کا انتظار کرتے ہیں جیسی آئل گرم ہوگا تو ان فش اس میں ڈال دیں گے اور پھر اپنی لاس ریسی بھی کی طرف چلیں گے جو مون سلوہ کا بہت مزے دا سا پراتھا رول بنا رہے ہیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے تو پھر اس کی طرف چلیں گے اچھا جی یہ آئل ابھی ہمارا گرم ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے آپ نے اس کو پکڑ بار کے فرائی کرتے جائے بس بللہ ارمان ہے ساست میں گرم ہو رہا ہے ساست میں یہ یہاں پر یہ فرائی ہوتی رہے گی بس سارے پیسی اس کو فرائی کریں گے اس کو نکال لیں گے یہ فنگر فیش ہے بڑی مزے کی بنتی ہے اور زیادہ آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو بہت سستی پڑے گی اور ابھی تو خیر آ گیا ہے سی پوڈ کا یہ سیزن آ چکا ہے اب آرام سے بھنا کے اس کو کھا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا گیاب دے رہی ہوں اس کو تاکہ ایک دوسرے جوڑے نا تو یہ پھر ہم اس کو فرائی کریں گے اس طرح پر آپ نے دیکھا میں نے بیٹر تھوڑا سا اس کا گاڑا بنایا تھا لیکن جب ہم نے باقی چیزوں کو مکس کیا تو اس کا بیٹر تھوڑا سا پتلا ہو گیا اگر پتلا ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ تھوڑا سا اس کے اندر مہدہ یا کانٹر اور آئٹ کر لیجے گا تو وہ سیز کی کوٹنگ ہو جائے گی اچھا زیادہ گاڑی بھی کوٹنگ نہ کی جائے گا پھر وہ تر جاتی ہے اوپر سے سایی واسی یہ بھی فرائی ہو رہے ہیں یہاں پر کافی ڈال دی ہے ٹھیکے اب ہم کیا کریں گے ساتھ میں آپ کو دوسری رسے بھی کبھی بتا دیتے جو ہم پراتھا رول بنا رہے ہیں تاکہ ہم اتنی دیر میں پراتھوں کو فرائی کریں جو ہمارے پاس یہاں پر سی کباب ہیں ان کو فرائی کر لیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہوتے رہیں گے سی کباب کا آدھا پیکٹ چاہیے ٹومیٹو کیچپ آدھا کپ چاہیے چٹنی ہری آدھا کپ چاہیے کٹی بھی پیاز ایک در چاہیے بند گو بھی ایک کپ چاہیے کالی میرے چاہ دی چاہے کا جمچ نمک آدھی چاہے کا جمچ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس مونسلوہ ہے جس کے ہمارے پاس پراتھے بھی ہیں کباب دی ہیں تکہ بوٹی بھی ہیں نگٹس بھی ہیں واؤ نگٹس بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں جس کو ہم آرام سے اپنے گھر میں لاکر ڈیف فیزر میں آپ رکھ لی جے گا جب بھی آپ کو ضرورت تو چار سے پانچ منٹ کے اندر آپ کی رسپی تیار ہو جاتی اس لیے کہ یہ ریڈی ٹو کوک ریڈی ٹو ایٹ ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں کوئی آرٹیفیسل چیز نہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو گھر کے بچے بڑے بڑے سب آرام سے اس کو کھا سرکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پیش پرائی ہو رہی ہے اس کو میں دیکھتی ہوں پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کو مرائیں گے یہ دیکھیں کیا زبردست اس کی کوٹنگ ہوئی ہے نکال لیتی ہوں پر یہ ہمارے پاس دیکھیں مون سلوہ کی سیکھ کباب بھی ہے اور پراتھا بھی ہے پلین پراتھا ہے زبردست قسم کا پراتھا بڑا مزیدار پراتھا لگتا ہے جب آپ صبح اس کو ناشتے میں بنائیں چائے میں کے ساتھ و بھی مسئلہ کیا سیکھتی ہوں لگتا ہے ایک ہمیں اس کو کیا کریں گے ہمیں یہ ہے پر فرائی کریں گے سی کباب کو اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے یہاں پر فرائی کر دیں گے پراتھے کو پہلے دمیجے سی کباب کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے والے کے ساتھ آپ چاہیں نہ بھی اس کو فرائی کریں اس کو گرم بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ہلکا سب بہت کم آئل کے اندر اس کو فرائی کروں گی پھر تاکہ ہمسکو پراتھوں کو اس کے اندر آئیل والی ہوں گے تو بہت زیادہ آئیلی بھی نہ ہو تو یہاں پر میں ڈال دیتیوں تھوڑا سا آئیل یہ ہمارے سی کباب بس پراتھے بنائے سی کباب نکالیں اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے یا مائکروف کر لیجئے گا اچھا جی یہ چٹنی کا بھی آج میں استعمال کروں گی جو میں پراتھا رول بناوں گی تو اس میں میرے پاس یہ چٹنی ہے جو اس پیکٹ کے اندر ہی آپ کو ملے گی بڑی مزیدار سی عملی کی چٹنی ہے اس کے ساتھ ہمارے پراتھے کے اندر رول کریں گے ٹھیک ہے یہ فش ہماری فرائی ہو رہی ہے بڑی مزیدار سستا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں چلیں جی میں کباب اس میں ڈال دیتی ہیں جب تک کباب ہمارے فرائی ہو رہے ہیں پر پراتھے کی طرف آئیں گے اور جب تک یہ کباب کہ ہرکی سے اس کو اس對不對 کر نے کباب ہر یا رات کری جاری ہے اس پر اور MEL Anne تو comunidad جب تک کباب ہمارے فرائی ہو رہے ہیں فش بھی ہم فرائی ہو رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں لیتے ایک چھوڑا سا بڑے ایک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہماری فش فرائی ہو چکی ہے تھوڑی سی رہ گی اس کو میں ساس میں فرائی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے جو فلنگ کرنی ہے کیبیج اور اس کی اس کو میں پک کر لیتے ہیں پلاؤ بھی بڑا اچھا تیار ہو چکا ہے ہمارا مزیدار سا اس کو میں نے سائی پر رکھا ہے توڑا سا اس کو بھی ہم کریں گے اب ٹھیک ہے چلے جی ہماری 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 چلے جی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر فش کو میں دیکھوں بڑی زبردست اس کی کوٹنگ ہوئی ہے بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ سب چیزیں ریڈی کر کے رکھ لیں اور جب آپ کو لگے کہ بھی کھانا کھانا کا سٹارٹ ہونے والا تو پھٹا پھٹا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مچھلی کو فرائی کر لیجے گا اچھا جی یہاں پر ہمارے پاس یہ جو مون سرزا کے پراتھے ہیں اس کو میں نکالتی ہیں اور اس کو فرائی کرتی ہوں بڑی زبردست پیکنگ کے ساتھ ہے بڑے زبردست پراتھے ہیں مزیدار کسن کے پراتھے ہیں اس کو ہم فرائی پین میں ڈال دیتے ہیں آرام سے فرائی ہوتا رہے گا یہ دیکھ لیجے گا اچھا جس تیم پر آپ نے فرائی کرنے اسی تیم پر آپ نکالے گا پہلے سے نکال کے رکھیں گا اس کو فرائی کریں گا ہم نے مون سلوہ کی پراتھے نہیں ہے اور مون سلوہ کی ہم نے آپے لیے سی کباب اس کو تھوڑا سا اس میں رکھ دیا تھا تاکہ اور اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا اور پھر میں نے مائکروف کر لیا مائکروف میں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو یہ فش کو پہلے نکالتے ہیں کہ یہاں کا چولا بن کریں پھر ہم پراتھوں کی فلنگ کی طرف آ جائیں گے یہ دیکھیں جائے کہ فرائی ہو چکی ہے فش فریزہ بردست اس کی کوٹنگ ہوئی تھی کرسپی کرسپی سی مزیدار کو سمجھے آخر کا رہ گیا تھا بیٹر تو میں نے ڈبل اس کے پر کوٹنگ کر لی تاکہ سارا ہی اس پہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اجوائن ضرور ڈالا کریں اجوائن لیسن ادھرک مچھلی کے اندر ضرور ڈالا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کا جو آپ کو بتا ہے نا تیز جو ہوتا ہے نا مچھلی کا وہ سمیل جو آ رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ ہو گیا اب اس کو بچولا برن کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں یہاں سائیڈ پر یہ فش ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو بھی رکھتے ہیں سائیڈ پر اور اب آپ کو پراتھوں کا بتاتے ہیں ٹھیک ہے ایک پراتھا میں یہاں پر رکھوں گی تاکہ آپ کو اس کی فلنگ بتا سکے کیس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے چلی کیا زبردہ سا آگیا اس پر کلر اب آبا کی چلے میں بات میں بتاتے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالی گا کیابیج اگر آپ کو آئیس برگ مل جاتی تو بہت اچھا ہے بڑے کرنچی سی مزیدار سے پراتھے بنیں گے ٹھیک ہے اس کی اوپر ہم ڈالیں گے یہاں پر میرے پاس گرین چٹنی ہے اور ساتھ میں میرے پاس ہے ٹومیٹو کچھپ ویسے تو آپ اپنے مرضی سے بھی جو بھی چیزیں ڈالنا چاہے چلے گالک سوز ڈالیں یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے یہ دیکھ لیجے گا یہ ہری چٹنی اس کے اوپر ٹومیٹو کچھپ اور یہ آپ نے لینا ہے سی کباب ٹھیک ہے مونسلوہ کا سی کباب اور مونسلوہ کے پراتھے ہی دونوں ہم نے لیے اب اس کو آپ نے اس طرح سے رول کر لینا آرام سے رول کر لیجے گا یہ دیکھ لیجے گا اس طرح سے آپ نے اس کو رول کر لینا ٹھیک ہے یہ زبردست سا پراتھا رول جو ہے وہ رڈی ہو جائے گا چلیں جیے میں پلیٹر میں رکھتی جاتی ہوں اور مزید اور کو بھی فرائی کروں گی اور اور کئی بتا دوں گی یہاں پر آپ اس کو کٹ کر لیجے گا بیچ میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کیا مزیدار سا آپ خود کھائیں بچوں کو دے سکول جا رہے ہوتے بچے ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بس آپ نے مونسلوہ کا پراتھا اور مونسلوہ کے آپ نے یہاں پہ سی کباب لاکے رکھ لینا ہے بس فٹا فٹا آپ نے اس کو نکالنا ہے اور فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ بچوں کو پراتھا رول وغیرہ بنا کے دے دیں بچوں کو دیں گے تو بچوں کو دیں گے تو بچوں کو دیں گے تو بچے بڑے شوق سے کھائیں گے ٹھیک ہے دوبارہ اسی طرح سے پراتھے کو فرائی کریں گے بس آپ نے کیا کرنا ہے اس ہی ٹائم پر نکالی گا یہ دیکھیں جیسے میں بھی نکال دی ہوں یہ چپک نیرا ورنہ یہ چپک جاتا ہے ہلکا سوائل لگا لیجے گا بلکل ہلکا سا چلیں جی ایک ذرا سا ویسے تو لگانے کی ضرورتی نہیں ویسے ہی آپ کو بتا ہے اس میں پراتھوں کے اندر گھی بغیرہ لگا ہوئی ہوتا ہے چلیں جی اور یہ کباب آپ ویسے بھی صرف کر سکتے ہیں ساتھ میں پلاو دیکھیں کتنا زبردست سا لگ رہا ہے آپ کو شکل نظر رہی ہوگی وہاں پر مزیدار سا سبجی اور اس کے چکن کا پلاو وہ بھی تیار ہو چکے اس کو میں نکالو چلیں جی اور فش کو بھی ابھی ڈش میں نکالیں گے فش بھی ہماری پر طریقے سے فرائی ہو چکے اور بڑی کرسپی بڑی زبردست سی فش آئی دیکھیں کون فلاور اور اس کی وجہ سے بڑی مزیدار سی مچھلی بنی ہے چلیں اس کو پلٹتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اس کو ای طرف سے چھوڑیا چلیں گے اچھی طرح اسے پراتھوں کو فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں واپس آئیں گے تو ہم کچھ کو رول کرنے کے کچھ آپ کے سامنے کریں گے اور جب تک لیں گے ایک چھوڑا سا بریک مچھلی پر چدرک لہسن کا پیسٹ، نمک، کالی مرچ اور سرکہ لگا کر ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایک برتر میں انڈے، دودھ، اجوائن، کٹا ہوا زیرہ، نمک اور کانفلار ڈال کر گھول لیں اور مچھلی کے ٹکڑوں کو آمیزے میں ڈپ کریں اب ایک پین میں تیل گرم کر کے مچھلی کے ٹکڑوں کو فرائی کریں مرخ، سبزی، پلاو، اجسا، ابلے چاول آدھا کلو، چکن آدھا کلو، مٹھر ایک کپ، آلو دو عدد، ٹیماتر دو عدد، گاجر دو عدد، ہری مرچ، چھوے عدد، مکھن پچاس کریم، کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ، زیرہ ایک چاہ کا چمچہ، نمک ایک چاہ کا چمچہ، تیل چار کھانی کی چمچے، کشمش، حس پہ ضرورت ترکیب پہلے مکھن گرم کر کے اس میں کالی مرچ، نمک، سیرہ، چکن، ہری مرچ اور پانی ڈال کے ہلکی آنچ پر پکنے دیں جب ایک کپ یخنی رہ جائے تو چولہ بن کر دیں اس کے بعد دوسری پتیلے میں تیل گرم کر کے آلو، گاجر اور مٹھر فرائی کریں اور آدھا کپ پانی شامل کر دیں تب سبزیاں کل جائیں تو ان میں ابلے چاول، ٹیماتر اور نمک ڈال کر مکس کریں اس میں کشمش اور یخنی شامل کر کے 20 منٹ دمپر رکھیں اور پیش کریں پراتھا رول اجزہ پراتھے چار ادھت، سیخ کباب آدھا پیکٹ، فرومیٹو کیچپ آدھا کپ ہری چٹنی آدھا کپ، کٹی پیاز ایک ادھت، بنگو بھی ایک کپ کالی مرچ، آدھا چاہ کا چمچہ، نمک آدھا چاہ کا چمچہ، ترکیب پہلے پراتھے فرائی کر لیں اب کباب بھی فرائی کر لیں پھر پراتھوں میں تمام اجزہ ڈال کر رول کر کے سرف کریں فرائی مچھلی اجزہ بھولنس مچھلی آدھا کلو درکھ لیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ دمک آدھا چاہ کا چمچہ، کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ، سرکہ ایک کھانی کا چمچہ بیٹر بنانے کے لیے انڈے دو ادھا دودھ آدھا کپ، اچوائن آدھا چاہ کا چمچہ، کٹا ہوا زیریک چاہ کا چمچہ، نمک آدھا چاہ کا چمچہ، میدہ آدھا کپ، کون فلار دو کھانی کی چمچے، تیل تلنے کے لیے ہسپے ضرورت جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں مزیدار سا ہمارا ٹیبل سج گیا ہے زبردست مزیدار سا اپلاو ہے بڑی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے ویسے تو ہمارے ہم بنتا ہی ہے اپلاو ہم پیاز براؤن کرتے ہیں ادھرک، لسل، مسالہ ڈال کے، چکن ڈال کے، پانی ڈال کے بناتے ہیں لیکن آپ نے پہلے چکن کو تھوڑا سا بٹر ڈال کے کالی میرچ، نمک، زیرہ ڈال کر اس کو آپ نے اوبال لینا ہے تھوڑا سا ادھرک لسل کا پیہ ڈال کے جب چکن گل جائے گا تھوڑی سی یخنی رہ جائے گی الگ کر لیجئے گا پھر دوسرے پین کے اندھر تھوڑا سا آئل ڈالے گا آئل کے اندھر آپ نے سبزیوں کو فرائی کرنا ہے جب سبزیاں تھوڑی سی فرائی ہو جائیں گی تو وہی چکن جو ہے بچا وارس میں ڈال دیجئے گا اور ساتھ میں ہری مرچے بھی ڈالے گا چکن ڈال دیجئے گا بس ایک سے دو بائل آنے لگے تو آپ نے بائل کیوئے رائس ڈالے گا ابلے چاوال ڈال دیجئے گا چاوال ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیجئے گا مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو دم پر رکھنا ہے اتنے مزے کا یہ بنتا ہے بلکل اس کا ٹیسٹ جو ہے بلکل چینج بنتا ہے ایک تو ہمارے ہم ایسے نورمل پلاو بنتا ہے لیکن یہ بڑا چینج سا بنتا ہے فرائی کیوئی سبزیوں ہوتی ہو اور میں پر تھوڑا سا بٹر بچا باتا تو میں نے اسے میں سبزیوں کو فرائی کر لیا فیچ بھی زرور ٹرائی کیجئے گا مائدہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں تھوڑا سا دودھ اور انڈیلی ہیں پہلے میں نے مچھلی کو میرینیڈ کیا جس میں میں نے تھوڑی سی کالی میرچ نمک ادرکلسن ڈال کے ٹھیک ہے ساری چیزیں ڈال کے تو ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے بڑی مزے دار سی ریسپیز ہیں اور اس کے ساتھ کل کا بڑا مزے دار سا میں نے کل کا بتا دوں میں نے کل ہم بنا رہے ہیں بہت مزے دار سا ایک تو ہم بنا رہے ہیں لکھنوی دال چنے اور اس کے ساتھ ارر کی دال کو مکس کر کے اس کے ساتھ آئی سکولر بن رہا ہے بڑا مزے دار سا ایک ڈرنگ بن رہا ہے اور ساتھ میں گلاوٹی گوش ٹیمارٹر بھی بن رہا ہے بڑا مزے دار سا ہے یہ ہیدر آبادیس کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑا مزے دار سا بنت ہے ٹھیک ہے کل کا شو بھی بلکل مسنا کیجے گا آج کی ریسپیز ضرور ٹرائی کیجے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور کل ملاقات ہوگی نئی ریسپ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم فیس بک پر بھی لائف آنے والے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی